موسیقی کیا وہ چھوٹے لکھا گیا اس کا ریکارڈ کیوں نہیں ہے ترہ ترہ کی گفتگو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہی ہے دسکشنز میں بھی نظر آ رہی ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ پرویز مشرف ظاہر ہے کہ ہر محفل میں زیرے بحث ہے کہ یہ کیا ہوگا مقدمے کا حکومت آتے ساتھ ہی کیا یہ غیر ضروری جھگڑا ہے یا ضروری جھگڑا ہے کرنا چاہیے تھا ترجیحات میں یا نہیں ان موضوعات پر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے دورے میں تشریف آ چکے ہیں اس دورے کی ٹائمنگ افغانستان سے آئے ہیں کیا میسیج لے کر آئے ہیں کیا اس کا کوئی تعلق جان کیری کے ریسنٹ جو انڈین وزٹ ہے اس سے ہے یا یہ بھی ظاہر ہے بڈرال جو ان کے اپنی آرمی ہے اس کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب چودری اتزاز احسن صاحب اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں سینیٹر بابر آوان صاحب بہت شکریہ چوئی صاحب آپ تشریف لائے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں بابر آوان صاحب کو جو کہ ہمیں وہاں سے جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے چوئی صاحب بسم اللہ کرتا ہوں آپ سے ایک کسٹن کرتا ہوں کہ یہ جو پہلے سویس آتھورٹیز کو لکھا گیا خط آپ کا ایک پوائنٹ اف ویو ہے جو آپ نے بڑا کھل کے مختلف چینلز پہ دیا اس کو ہم شورٹ ان کرسپ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چھپا کے لکھا گیا اس کی پرابلم کیا ہے اس خط میں کیا یہ خط غلط لکھا گیا دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی یا بات کچھ اور ہے بہت سیمپل سی بات ہے یہ خط جو ہے یہ مسیح یارڈنگ کو لکھا گیا ہے جو کہ وکیل اور ایک کلائنٹ نے اپنا موقف بیان کیا ہے جو خط سپریم کورٹ نے جس کی عبارت منظور کی تھی جو فاروق نائک صاحب نے ان چیمبر اس ساری بیعث ان چیمبر ہوئی تھی راجہ پرویز اشرف کے کیس گلانی کی بیعث تو ساری ان کوٹ روم اوپن کوٹ روم ہوئی تھی اور کئی ہفتے چلی تھی لیکن جو بیعث راجہ پرویز اشرف کے کیس میں ہوئی وہ ساری ان چیمبر ہوئی اس میں چیمبر میں عدالت نے فازل بینچ نے منظور کیا اور تائید کی اس ڈرافٹ کی بلاخر جو ڈرافٹ جو خط بھیجا گیا اس کے مطن کی مکمل انہوں کی تائید اور توسیق کی عدالت نے اور اپنے فیصلے میں بھی اس کو درج کیا اب اس میں بھی یہ تھا کہ آخری پیرا گراف کہ تحفظات تمام اپنے محفوظ رکھتی ہے گورنمنٹ صدر سے متعلق اب وہ تحفظات اگر محفوظ رکھتی ہے تو تحفظات کسی وقت تو کمیونیکیٹ کرنے تھے کسی کو تو کمیونیکیٹ کرنے تھے اور کسی وقت تو کمیونیکیٹ کرنے تھے اگر اس کی عبارت پڑھیں جو خط سپریم کورٹ نے از خود لکھوایا اور بجوایا اس میں بھی پیرا گراف آخری پیرا گراف میں تحفظات حکومت پاکستان اپنے تحفظات محفوظ رکھنے کا میں تو یہ کہتا تھا کہ پہلے دو پیرا گراف میں کہا کہ خط لکھو کیس کھولو اور تیسرے پیرا گراف میں ان کی اس کی نفی کر دی یہ پہلے سے میرا موقع برحال اب تحفظات کسی نے تو بتانے تھے اب تحفظات بتانے کے لیے بھی وکیل کو یہ خط لکھا گیا ہے اچھا اور موکل اور وکیل کیا جو بھی کمیونیکیشن ہے جو بھی مراسلہ ہے وہ تحریرن وہ زبانی ہو وہ کسی عدالت میں دیکھا نہیں جا سکتا یہ کوئی یہ سلسلہ نہیں ہے کہ فریغ غالباً اتراز یہ ہے کہ یہ لاؤ سیکٹری نے یاسمین عباسی صاحب نے انہوں نے کیوں لکھا وہ حکومتیں کلائنٹ تو وہی تھی کلائنٹ گورنمنٹ آف پاکستان تھی کلائنٹ گورنمنٹ آف پاکستان تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے تحفظات محفوظ رکھے ہوئے تھے اس خط میں بھی جو خط بارہ دسمبر کے گیارہ دسمبر کو لکھا گیا اس میں بھی میں تحفظات کو محفوظ رکھا گیا تھا تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو بڑا بڑی بات بنایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ عدالتیں بھی افزرویشنز دیتی جاتی ہیں اور ایک دم سنسنی خڑی کر دیتی ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ سنسنی کا جواز نہیں تھا اور بعد میں جب بات نکلتی ہے تو کچھ اور ہی نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کچھ اور ہی آتا ہے انکلوڈ کرتے ہیں بابر عوان صاحب کو اس کنورسیشن میں جی عوان صاحب آپ کیا کہیں گے آپ نے سنا چودی صاحب کی گفتگو خطوط کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ تو کعواز پہنچی گئی ہے میں دور ہاؤں کیا جی فرمائیے بابر عوان جی جی آپ کو آ رہی ہے جی 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 فرمائیے دیکھیں اس اسیشو کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا جی یہ خط والا جو قصہ ہے یہ شروع ہوتا ہے نائنٹین ہنڈی سکس نائنٹی سیبن میں اور اس وقت جس خط کے ذریعے سے کیس کھلوانے کی کوشش کی گئی پہلے ایک سرکاری ملازم صاحب نے جن کا منا نام نہیں لے رہا بڑے مشہور ہیں انہوں نے خط لکھا جب وہ نہیں چل سکا تو پھر سینیٹر سیفور امان نے خط لکھا جب وہ نہیں چل سکا تو پھر لیٹر ہیڈ جو پیٹ جس کو کہتے ہیں عوامی زبان میں وہ لے کے چودی فاروق صاحب مرموم و مغفور جو ایٹرین جنرل تھے ان کا اور سیفور امان صاحب نے سلیش کر کے اور سرکاری ملازم صاحب نے سلیش کر کے خط لکھے اور وہاں پہ بیجے گئے ان کے نتیجے میں مقدمہ وہاں پہ شروع ہوا میں جو کہ یہاں پاکستان میں اس وقت شہید موطرمان کا وکیل تھا جو ٹرائل بینچ تھا جسٹر کے یوم ملک صاحب والا اور جسٹرز قادمی صاحب والا اس لئے مجھے ان معلومات کا براہ راست دل میں اب وہ جب کھلا اٹینی جنرل کے لیٹر پہ تو پھر جب اینارو کے بعد اس کو بند کرنے کا مرحلہ آیا تو اس وقت بھی اٹینی جنرل نے لیٹر لکھا اور پھر ایک کیس چلا باقاعدہ پٹیشن چلی سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جس میں اٹینی جنرل صاحب کیس خط کے حوالے سے پھر دوبارہ اٹینی جنرل صاحب کو خط لکھنا پڑا کہ یوم ملک صاحب کو کہ وہ پچھلا جو کیس ہے اس کو ہم واپس لیتے ہیں اور خط اس کو دوبارہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اب تازہ موقف ہے اس کا سبب ہے جو کینٹن اف جنیب ہے اس کے لاز کے مطابق وہاں پہ جو اٹینی جنرل صاحب ہیں ان کا اختیار ہے کہ وہ کوئی انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں یا اس کو کلوز کر سکتے ہیں اور ابھی بھی جو ڈینیل زیپلے جن کا نام آ رہا ہے وہی اٹینی جنرل غالباً ہیں جنہوں نے یہ کاررسپونڈنس اس وقت کی ایک مرحلہ اب دوسرے مرحلے پہ آ جائیے دوسرہ مرحلہ تھا این نارو کی ججمنٹ کا ججمنٹ کے بعد یہ سوال اٹھا کے خط لکھا جانا چاہیے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ابتدائی موقع تھا میں اس کا حامی ہوں اور وہ یہ تھا کہ خط نہیں لکھنا چاہیے کچھ دوستوں کا خیال تھا لکھنا چاہیے جمہوری جماعت ہے اپنے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دلت بات نہیں ہے لیکن جب خط لکھنے کی اور لکھوانے کی باری آئی تو اس وقت مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ آپ لاؤ مرسٹر ہیں پیش نہیں ہو سکتے لاؤ مرسٹر صاحب جو دوسرے تھے ان کو پیش ہونے کی اجازت بھی ملی اور بڑے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے اب اس پہ جو ابحام پیدا ہوا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلا ابحام یہ ہے کہ لاؤ مرسٹر کے اندر ایک سال ٹو برانچ ہے ایسو ایل ٹو رومن اس برانچ نے ایک اور مقدمے میں بھی اور اسی لاؤ سیگریٹری صاحب کے دستخطوں سے سپریم کو کورٹ کو مس لیڈ کیا اور اس کے نتیجے میں جسس ریاض کیانی صاحب کو نوٹس جاری ہوا مجھے نوٹس جاری ہوا اور جو فیڈل شیعت کورٹ کے موجودہ چیف جسس صاحب ہیں ان کو بھی نوٹس جاری ہوا ایک اس کا پہلو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جو اگر واپسی کرنی تھی یا کھلوانا تھا یا بند کرانا تھا تو خط لکھنا تھا اٹینی جنل نے اس لیے کہ اٹینی جنل کے بغیر وہ چیف لا آفیسر اور پاکستان کے بغیر کسی کو مانتے نہیں ہیں اس لیے یہ جو خط ابتدائی طور پر لکھوایا اور بجوایا گیا تھا وہ وہاں کے قوانین اور اس کیس کے پرسپیکٹیو میں وہ بھی درست نہیں تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا جو ہے وہ بھی درست ہے اور اس کا سبب ہے یہ حق ہے حکومت پاکستان کا کہ اپنے لائر کو وہ ایڈوائس دے اور یہ جو کامنیکیشن ہے یہ ورلڈ اوور پریولیج کامنیکیشن ہے بیٹوین ڈی کلائنٹ این ڈی لائر اور پاکستان میں قانون شہادت آورڈر ایٹی فور کے مطابق یہ پریولیج ہے انلیس ایڈیز ڈیوالجڈ سم ویئر بائی دی لائر اب اس میں جو سیکریٹری صاحب نے خوبصورتی دکھائی جو جی آبان صاحب وقت ہوا جی ایک بریک کا اس کے بعد ظاہر ہے آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے چوجی صاحب نے تو اپنا بڑا کلیر اس پہ موقف دے دیا اور آپ کی بات ابھی جاری ہے تھوڑی سی بات بریک کے بعد کریں گے اس وقت ہوا ہے جی وقت افورس کمیشنل کا دیکھتے رہیے دنیا نیوز جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں تلاش ہمارے ساتھ سٹوڈیو متشریف رمائے ہیں چودری اتزاز ایسن صاحب اور اسلام آباس نے ہمیں جوان کیا ہوا بابر آوان صاحب نے اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا وہ دو خطوط چودری صاحب نے اس کی وضاحت کی بابر آوان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی تھی آوان صاحب اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کر بھی گیا تاکہ then we could move forward شور میں کرتا ہوں جو آخری بات میں کہہ رہا تھا کہ جے جو کاملیکیشن ہے اس وقت تک پریبلیجٹ ہوتا ہے جب تک لائر اس کو ڈیویلج نہ کرے اور پٹکلرلی بفور ان اتھارٹی ٹریبنل اور اکوٹ اور ورنہ کوئی زبردستی بھی نہیں کوچ سکتا نہ کوئی عدالت چھیڑ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ایجنسی چھیڑ سکتی ہے نہ ہی کوئی تفتیشی چھیڑ سکتا اب اس کیس میں جو ابھی تک اخباری اطلاعات ہیں I do not know anything directly انہی پہ میں ریلائے کروں گا اور آپ کی اطلاعات جو ہے میڈیا کی انہی پہ ریلائے کروں گا کہ اس کو پیش کر دیا گیا وہاں جا کے عدالت میں the moment you produce any document before a court of law it becomes a public record اس کے بعد پھر وہ پریبلیج والی بات ختم ہو جاتی ہے public record کی کاپی آپ بھی لے سکتے ہیں اور وہ کسی عدالت میں بھی اس public record کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر جو جی چوئی صاحب ابان صاحب بابر صاحب چوئی صاحب پوچھ کرنا چاہتا ہے اس میں میں بابر صاحب سے متعلق یہ ارز کر دوں گا کہ مناسب نہیں ہے یہ ان کے وکیل رہے ہیں law minister بھی رہے ہیں امین بھی ہیں ان معاملات اور cases کے ان کو سوٹ زیب نہیں دیتا کہ یہ اس قسم کی بات اپنے client کے متعلق کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو instructions دی جاتی ہیں وکیل کو وہ چاہے آپ کسی جگہ عدالت میں استعمال کر دیں دو باتیں ہیں اس پہ ایک تو وہ within the scope of the reservations جو جو میں نے کہا کہ محفوظ رکھے اپنے عدالت کو اپنے تحفظات کو محفوظ رکھا گیا ان کے تحت وہ چاہے عدالت میں چھوڑ کے ڈائریکٹلی یہ خط سویس اتھارٹیز کو بھی لکھ دیتے تو اس میں تحفظ تھا اس امبریلہ کے تحت تھا کہ جو خط پہلے لکھا گیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خط اس وقت جو جا رہے ہیں کرنے کو وہ کرمینل پروسیڈنگز کرنے جا رہے ہیں ڈائیولج اگر ہو بھی جائے انسٹرکشنز ٹو دی کاؤنسل اپنے وکیل کو جو انسٹرکشنز دی ہیں وہ ڈائیولج ہو بھی جائیں تب بھی اور ڈائیولج عدالت میں پیش کر دی ہیں مثال کے طور پر یا پبلک ریکارڈ کا حصہ تب بھی ان پہ ایکشن نہیں ہو سکتا ان پہ فوجداری قسم کا ایکشن یا کوئی ہرجانے کا ایکشن دیوانی یا فوجداری ایکشن نہیں ہو سکتا انسٹرکشنز گیون بی ایک کلائنٹ ٹو اے لائر جی ابان صاحب اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی دیفینٹلی میں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ میں وکیل رہا ہوں اس لیے میں کسی کوئی راز کا امین ہوں یہ تو راز کھول کے تش تس بام جس نے کیا ہے لاو منسٹر یا لاو سیکریٹری نے اس کو پوچھئے یہ مجھ سے پوچھنے والی بات نہیں ہے میں لاو منسٹر رہا ہوں لیکن میرے دور کا یہ خط نہیں ہے اس لیے مجھے گمہ پھرا کے سارے معاملے میں امپلیکیٹ کرنے کی چلیں جی لٹس پور فوروڈ میرا خیال ہم نے اس کو کافی دسکرس کرنے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لٹس می کمپلیٹ دس انٹر گمہ پھرا کے مجھے جو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش ہے وہ بڑا ہی ناجائز کام ہے اس کا سبب یہ ہے کہ میں لاو منسٹر اس وقت نہیں تھا میں اب اس مرلے پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان لاو منسٹر صاحب کے دور میں ایک اور کیس میں بھی سپریم کورٹ کو مسلیڈ کیا گیا اس کا کوئی تعلق اس معاملے کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں وہ بھی بتا سکتا ہوں بات بڑی سیدھی سی ہے ایک لیگل اوپینین آپ نے پوچھی اور لیگل اوپینین یہی ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کرے گی کہ جب کوئی پبلک ریکارڈ بن جائے تو انلیس کہ کوڈ اس کو کہے کہ یہ ان کیمرہ میں رکھو آپ کو سنٹیم یہ پانی جانی چاہیے لیٹس موڈ پوئیٹ چوش صاحب یہ بتائیے کہ اب اس وقت ہمارے جو حالات ہیں ملکہ یعنی ہمارے ہاں بلند ترین دہشت گردی ہو گئی ہمارے ہاں جسٹس یعنی سندھ ہائی کورٹ کے ججز پہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں یعنی جو مسائل ہمارے الیکشن کمپین میں تھے ظاہرہ وہ آج بھی ہیں گھمبیری ہوئے ہیں کم تو نہیں ہوئے اچھا اب ایک یعنی جو دو طرح کی رائے ہمارے سامنے آ رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وفاقی اس کو لوگوں نے جو ووٹ دیئے تھے وہ تو اپنے مسائل یعنی بجلی اب جنہ ہاسپٹل میں اگر یعنی موبائل فون کی یعنی اس کی ٹارچ سے موبائل فون کی ٹارچ سے آپریشن ہو رہے ہیں بجلی مسئلہ ہے امنو امان مسئلہ ہے بے روزگاری مسئلہ ہے آگے سمجھ نہیں آ رہا کہ دوہزار چودہ کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے ہمارے پر اس موقع پر جو یہ پرویز مشرف والا معاملہ ہے مقدمے کا یہ شاید کوئی مس کلکولیشن ہو گئی ہے اچھا نونلی یعنی حکومت یہ کہتی کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں تو ظاہر ہے ووٹ کا جو انہوں نے کہا ہم کر رہے ہیں آپ پولٹیکلی بتائیے یعنی دو آئینی ماہرین اس وقت یہاں موجود ہیں دونوں کا سیاست سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کا تو یعنی رگوں پہ ہاتھ رہتا ہے بتائیے کہ کیا اس وقت یہ غیر ضروری انہوں نے قدم اٹھایا ہے یا ٹھیک اٹھایا ہے بلکل ٹھیک قدم اٹھایا ہے بلکہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف گریز کا رستہ اختیار کر رہے ہیں پہلے کہہ گئے ہیں اناؤنس کر گئے ہیں اب کمیٹیاں بنا رہے ہیں کمیٹی بنانا تو ایک مسئلے کو ایک تاخیر ہی عربہ ہوتا ہے دیکھیں پروید مشرف کا ٹرائل اگر ہوگا ایک کمرہ عدالت میں ہوگا اس میں وکلا پیش ہوں گے دونوں طرف سے اس میں شہادت پیش ہوگی جو بھی ہوگی ایک دو تین افسر معمور ہوں گے اس ٹرائل کے عدالت کے علاوہ لاو منسٹری یا اٹرنی جنرل ہوں گے ایک کمرہ عدالت جو کہ مشرف کے غالباً اگلب یہ ہے کہ فارما اس میں ہوگا باقی پاکستان کا کاروبار ختم ہو جائے گا کیا حکومت اتنی مفلوج ہو جائے گی اس ٹرائل کی وجہ سے کہ وہ بجلی کا معاملہ نہیں تیہ کر سکے گی وہ پانی کا معاملہ نہیں تیہ کر سکے گی وہ لائن آرڈر کا معاملہ نہیں تیہ کر سکے گی وہ فورنگ پالسی کے معاملات نہیں تیہ کر سکے گی کیا کہ کس طرح حکومت کو اثر اندھا ہوگی اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جن ممالک میں جن ممالک میں فارمر آرمی چیفز کو غداری کے الزام میں آئین کی پامالی کے الزام میں ٹرائی کیا گیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے آرجنٹینہ ہے چلی ہے تھائیلینڈ ہے وہاں جمہوریت بہت بہتر طور پہ پنپ رہی ہے اور آئین کی حکمرانی اور آئین کے مطابق پیس فل ٹرانسفرز پار اور ڈیموکرائٹک گورنمنٹس آت آ رہی ہیں آرجنٹینہ میں اتنا اکنومک کرائسس آیا شاید ہمارا چوئی صاحب کہا یہ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے بالکل اپنی رائے دی کہا یہ جاتا ہے یہاں پہ بابر عبان صاحب فرمائیے کہ کہا یہ مطلب ایک حلقہ ہے لوگوں کی رائے ہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ جس جنگ میں ہم فسے ہیں اور مسلسل ہمارا سامنا پتہ نہیں کب تک لڑی جانی ہے تو ایسے مقام پہ کہیں انسٹوٹیوشن کا وہ ڈی مورالائز نہ ہو جائے یا جتنی ضرورت فوج کی ہمیں ہیں اتنی باقی ملکوں نہیں فوج کا کوئی معاملہ نہیں ہے پرویز مشرف مسئلہ نہیں ہے نہ فوج نے اس میں ملوث ہونا ہے پرویز مشرف اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں پاکستان میں درست ہے کسی نے ان کو بلایا نہیں ہے کسی نے بلایا ہو اگر تو فوج نے بلایا ہو تو پھر تو فوج اس کی پیرہ دینے کے لیے بھی جی بابر صاحب چودر صاحب نے فرما رہے ہیں اس لائن آف آرگومنٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود یا یا خان کے خلاف بھی یعنی جو ریولٹ تھا بغاوت تھی وہ خود فوجی افسروں نے مطلب کسی سیویلیاں نے باہر نہیں کہنا تجی فرمائے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ایس سچ ایک دلیرانہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئے ہیں بہت چارے لوگ پہلے بھی چاہتے تھے لیکن کسی میں اس طرح کی جورتیں رندانہ پیدا نہیں ہوئی یہ تو اس کا ایک پہلو ہے دوسرا یہ ہے کہ گریز کی سٹیج گدر گئی جی یہ دوسرا لیٹ می آشیور یو کہ یہ ٹرائل تو ڈیفنیٹلی ہوگا مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اتنا ہی مجھے کلیریٹی ہے اس معاملے میں کہ جب بھی ٹرائل ہوگا مشرف کا تو اس کا چار جو فریم ہوگا وہ اس حیثیت میں نہیں ہوگا کہ تم پہلے سے ڈکٹیٹر تھے اور تم نے کچھ کیا اور تم پہلے سے صدر تھے اور تم نے کچھ کیا یا اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کسی مارکٹ کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے تم نے کچھ توڑا ہے سیدھا سا چارج یہ ہوگا کہ یو پرویز مشرف علام ویڈیو کوئیکیوز یا کمپینینز یا بیٹر جو بھی نام تفتیشی رکھے گا وائل ایکسسائزنگ یور پارز ویڈاؤٹ اینی لاؤفل اتھارٹی ایز چیف آفاروی سٹاف آف آرمڈ فورسز تم نے یہ 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 کام کیا اور آئین کو اتنی دفعہ تم نے توڑا یہ تو ہونا ہے چار اس کے بعد یہ کہنا کہ سیبل ملیٹری ریلیشنشپ سمودھ رہیں گے آئی ڈاؤٹڈ ویری مال میں اس کے دو اسباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا سبب تو یہ ہے کہ یو ہیو پورٹ دی پوائنٹ ویری ایپلی ویری پرامٹلی کہ جناب یہ دیکھئے کہ کیا موریل کے اوپر بھی تین طرح کے ٹرائل اس وقت افواج پاکستان کے ہو رہے ہیں ایک ٹرائل اور ٹیسٹ ہے جو زمین کے لیے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس سوائل کے لیے اور اس دھرتی کے لیے ٹرائل ہو رہا ہے جو ہمارے مغربی بارڈر پہ بھی اور باقی ساری جگہ پہ بھی ہو رہا ہے اور انفرچونٹلی اس کا کوئی انڈ نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ ہی ابھی تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا کوئی تاریخ بھی نہیں دی جا سکتی کاش یہ ایسا ٹرائل ہوتا جس میں کوئی تاریخ دی جا سکتی ہوتی اور انسانوں کا خون بینا بند ہو چکا ہوتا نہیں ہے ایسی کوئی صورتحال سامنے بڑی بدقسمتی ہے دوسرا ان کا ٹرائل ہے جو میڈیا میں اب بھی ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں اور جتنے بھی حکومت کے بڑے ہیں ان سب نے ڈسکس کیا کیا ہے ابھی تک وہ تو یہی کہتے ہیں فوج کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا فوج کام بڑھائے ترام اچھا ایک اور بات بھی ہے فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ایک اور بات دی ہے میں چھوڑی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسغر خان کیس دیکھیں وہ بھی تو ایک فارمر یعنی آرمی چیف کی انوالمنٹ اس میں ظاہر ہے حقائق تو یہ ہیں اور پھر عوان صاحب کو جو خدشہ ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ سیول ملٹری ریلیشن پھر شاید ویسے سموت نہ رہی دیکھیں یہ وقت نہیں ہے سیول ملٹری ریلیشن میں کوئی حیجان آنے کا میں نہیں سمجھتا ہوں آنے کا یہ لوگ اس وقت کل کوئی کی کوئی فضا نہیں ہے نہ پاکستان فوج مداخلت کرنے کو تیار ہے پاکستان فوج شہادتیں دے رہی ہے اس کو ایک پولٹیکل ویل کی ضرورت ہے بیکنگ کی ضرورت ہے میں نہیں سمجھتا پرویز مشرف جو خود چھڑی گھماتے ہوئے چلے آئے ہیں پاکستان واپس اور اس کو چوئیس سا پھر بات تو یہاں آتی نا بریک کا وقت ہے اس کے بعد یہ ضرور سوال جو اٹھایا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اکیلہ آدمی کیا کر سکتا تھا اس کے ساتھ والے لوگ اور یہ شروع کہاں سے کریں گے نہیں نہیں شروع کہاں سے کوئی پندرہ ہزار نہیں کوئی پانچ سو نہیں کوئی چار سو چھ سو نہیں استغاثہ اگر یہ بلوائیں گے وقت ہوئے جی بریک کا دیکھتے رہے گے دنیا نیوز جی ویلکم بیک ہمارے صرف تشریف فرمائے چودریت عزاز احسن صاحب اور اسلام آباس سے میں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر بابر آوان صاحب نے تذکرہ ہو رہا ہے ظاہر ہے مشرف ٹرائل کا کہ بات شروع کہاں سے کی جائے چوش صاحب معاملہ یہ ہے کہ جیسے خرشیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ تین نومبر کا تو ٹھیک ہے بارہ اکتوبر سے پھر یہ بات شروع کیوں نہیں ہو رہی اچھا اس کے جواب میں جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے یعنی یہ میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں بابر آوان صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ اس کو بھی ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ اٹھارویں ترمیم میں اگر سترویں ترمیم کو منسوخ کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد یعنی یہ بارہ اکتوبر والا بھی ایکشن ہونا چاہیے لیکن سترویں ترمیم کی کون سی چیزیں موجود ہیں اٹھارویں ترمیم نے کس کس چیز کو ختم کیا قانونی آئینی پوزیشن ہے کیا آئینی پوزیشن اس میں یہ ہے کہ اٹھارویں سترویں ترمیم نے ایک استثناء دیا تھا انڈیمنٹی پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی دی تھی بارہ اکتوبر کے ادھوں جی اس استثناء کی حد تک اس استثناء کی حد تک سترویں ترمیم کو اثر اٹھارویں ترمیم نے زائل کر دیا اس اس نب باقی سترویں ترمیم میں جو ممران کی تعداد بڑھائی گئی ہے پارلیمنٹ کی سینٹ کی جو ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ ٹو بھی تو اس میں صحیح معنوں میں ختم ہوا پر باقی سترویں ترمیم کے جو خد و خال پارلیمنٹ سے متعلق تھے یا دیگر کئی معاملات وہ موجود ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر وہ انڈیمنٹی ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ بات بارہ اکتوبر کی کیوں نہیں کی جا رہی معاملہ تو شروع وہاں سے ہوا ہے نہیں وہ بھی ہونا چاہیے اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے میں اس کے یہ نہیں کہتے پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ اس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی ہونا چاہیے پر یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے دونوں ہونے چاہیے دونوں ہونے چاہیے جی باب روان صاحب کیا فرمایے گا دیکھیں یہ ایک بڑی ابحام کی صورت ہے میں اس کو دور کر دیتا ہوں اور اس وقت جو ایٹیندھ کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کا ایکٹ ٹوینٹی ٹین کا وہ میرے سامنے ہے یہ تب ہی آیا تھا جب میں لاؤ منسٹر تھا تو اس کا میں صرف ایک حصہ پڑنا چاہتا ہوں اور جس میں لکھا ہوا ہے دی پروکلمیشن اف امرجنسی اف ووٹین دی اف اکٹوبر نائنٹین انڈر نائنٹی نائن یہ پروکلمیشن آپ کو یاد ہے بارہ اکٹوبر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تیرہ کی رات کو بلکہ صبح ہی ہو گئی تھی جب تیویلیوین پہ اس وقت کے ڈکٹیٹر آئے اور انہوں نے اعلان کیا اور چودہ کو یہ پروکلمیشن آیا وہاں سے شروع کر کے سارا شامل کر کے ہم نے کہا کہ notwithstanding any judgment of any court including the supreme court اور a high court are hereby declared as having been made without lawful authority and of no legal effect اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دو طرح سے کوئی indemnity نہیں ملی اور immunity موجود نہیں ہے ڈکٹیٹر شپ کے اقدامات کو 12 اکتوبر 99 نئی عدالتی طور پہ 18 ترمیم کے بعد اور نئی آئینی طور پہ اب اس میں جو اصل پوائنٹ ہے میرے نکتہ نظر سے میں نے یہ کھل کے کہا سب سے پہلے کہا کہ آئین آئین کے article number 12 زیلی آئینی آرٹیکل دو میں یہ میرے سامنے آئین اس میں لکھا ہوا ہے کہ 23 مارچ 1956 سے لے کے اس طرح کے جتنے بھی غیر آئینی اقتامات ہوئے ان کے لیے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے یہ اس آئین کے article میں لکھا ہوا ہے جو سیوگارڈ دیتا ہے موثر بے ماضی کسی کا trial نہ کرنے کا جس کو ریٹروسپیکٹیو پانشمنٹ اور ریٹروسپیکٹیو trial کی اسطلاح استعمال کرتے ہیں اب یہاں کھڑے ہو کہ آپ دیکھئے کہ ہو کیا رہا ہے آج پاکستان میں اس بات پہ consensus ہے کہ article 6 پہ عمل درامد ہونا چاہیے آج پاکستان میں اس بات پہ consensus ہے کہ article 6 کا trial ہونا چاہیے آج پاکستان میں اس بات کا consensus ہے کہ آئین توڑنے کے سارے راستے اور ساری گلیاں اور سارے در وہ سارے کے سارے کھڑکیاں جو اس طرح کھلتی ہیں وہ ساری بند کر دینی چاہیے تو differential کہاں ہے difference وہاں پہ آتا ہے جہاں اسرار کیا جا رہا ہے کہ ہم صرف تین نمیمبر کے اقدامات کے حوالے سے اس کو ٹرائے کریں گے بارہ اکتوبر کو ہم بھول جائیں گے جس دن سینٹ ٹوٹا تھا بارہ اکتوبر کو پرائیم نیسٹ سے گرفتار ہوا تھا عدلیہ گئی تھی اور پانچ اسیمبلیاں گئی تھی پانچ حکومتیں منتخب گئی تھی اس کو ہم بھول جائیں گے اسی طریقے سے اس سے پہلے کی ڈکٹیٹرشپس کو بھی ہم بھول جائیں گے آئین میرے نکتہ نظر سے اس کی اجازت نہیں دیتا اور ایک بات اور میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا یہ جو سیاسی ٹرائل ہیں ان کی ہسٹری بڑی بدقسمتی کے ساتھ چیکڑ رہی ہے پاکستان میں کسی سیاسی ٹرائل کا فیصلہ لوگوں نے میرٹ پہ تسلیم کبھی نہیں کیا کوئی نہ کوئی فریق اٹھ کے بولتا ہے کبھی کہا گیا کہ کینگرو کوٹس ہیں کبھی کہا گیا چمک والی عدالتیں کبھی کہا گیا کہ کچھ اور لفظ استعمال ہوئے جو میں نہیں کرنا چاہتا پبلکلی الفاظ لیکن یہ لوگوں نے استعمال کیا اور بڑی پولٹیکل شمیات نے کیا اور شاید 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 ایسا ہی تھا اچھا پھر مطرمہ نہیں یہ کام کوائن کیا میں سارے سب کو میں اختلاف کر رہا ہے جی میں درہا میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا آپ جاری رکھی اپنی گفتگو اور ایجنڈا دونوں اتزاز صاحب میں نے کبھی اتراز کیا آپ پہ اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ظاہر ہے مطرمہ کے ساتھ اس وقت تو میں کھڑا تھا عدالتوں میں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی تھے اب میں دوسری سائیڈ بیسوں میں گلیوں میں نہیں جانا چاہتا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل یہ عدلیہ نے لفظ استعمال کیا ہوئے جو پولیٹیکل جسٹس ہے اس کی ڈسپنسیشن میں لوگ اس پہ اعتبار کریں میں اگر یہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرا اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں آمنت ہولڈنگ بریف فر انی بیڈی لوگ جنہوں نے جو جو کیا وہ اپنے آپ کو آئے اور عدالتوں کے سامنے آپ سمجھتے ہیں کیا خدشات ہیں موجودہ حکومت کے یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 12 اکتوبر کو نہیں چھیڑا جا رہا اسکیوز می دیکھیں 12 اکتوبر کو بھی چھیڑیں گے کیوں نہیں چھیڑیں گے چھیڑنا پڑے گا لیکن کیا ایک اکیلا آدمی دیکھیں ویسے چاریس آپ لیکن ایک آدمی اس وقت مطلب اکیلا ہے کوئی یہ وہی آدمی تھا جو کل ظاہر ہے کہ سارے ہم سارے جانتے ہیں کس طرح سے پولیٹیشن بھی سارے آپ جیسے تو کوئی کوئی کہیں کہیں تھا مجارٹی آف یعنی دیکھا جائے آج سچ دیانتداری سے بولا جائے تو اس کا میڈیا کے حوالے سے بڑا کنٹریبیوشن تھا آج وہ کمزور ہے تو ایک اس اکیلے کو ٹارگٹ بنا کے تو باقی سارے کے سارے فرشتیں ہیں سب باسوں نہیں بلکہ 12 اکتوبر والا جب معاملہ آئے گا اور اس کو استثناء نہیں بکشا گیا تو شاید وہ جج سائبان جنہوں نے پی سی او کا حلف لے کے اور اس کو ٹھہرایا ہے پروید مشرف کو جائز اور اس کو جواز آئین کا جواز اور آئین کو اس میں ترمیم کرنے کا حق بھی دیا وہ بھی کٹہرے میں ہو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا یہ ابحام کی ضرورت نہیں ہے بلکل بارہ اکتوبر نینانوے والا بھی ٹرائل ہونا چاہیے بلکل پروید مشرف کی جو معاونت جس نے کی ہے وہ بھی بیچ میں آتے ہیں لیکن لیکن پھر بچے گا نہیں بچے گا بچیں گے بہت سارے بچیں گے کس طرح نہیں بچیں گے یہ آپ سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کالم لکھ دیا پروید مشرف کے حق میں یا سابقا حکومت کے خلاف اپینینز تو اپنی جگہ ہیں لیکن جو لوگوں نے جا کے اس کی خوج جو سیاسی سپاہ میں آپ کو بتاتا ہوں آٹھ دس لوگ ہوں گے جن کی تحریر جنہوں نے مشورہ دیا ہوگا جن کی تجویز پر یہ اقدام کیا گیا ہوگا جن کی دسختوں سے وہ فائل موو کی ہوگی اس میں ایک دو تین فوجی بھی آ جائیں گے یقینا آئیں گے اور چار پانچ سیویلینز بھی آئیں گے یقینا آئیں گے میرا شاہلہ شوقت عزیز آئیں گے بابر صاحب بابر صاحب بریک اس کے بعد دوبارہ اس دسکشن کو کٹینیو کریں گا اور ساتھ آگے نکل کے دیویڈ کامیران آج اسلام بات پہنچے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ان کے کچھ جو پرانے انڈیا میں جا کے انہوں نے بیان دیا تھا بینگلور میں اس کو بھی ریکال کر دیکھیں گے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے وقت ہوئی جی ایک بریک دیکھتے ہوں کہ بینگلور میں 2010 میں جا پاکستان کے خلاف باتیں کی تھی اپنے امیل بھی آئے 2011 میں آئے لیکن بہرحال یہ ایک حکومت کی پالیسی تھی جو انہوں نے بینگلور میں کھڑے ہو بیان ہمیں نہیں بھول چاہیے وقت کی بہت کمی ہے باور صاحب آپ کچھ تزاز صاحب آج کل شاید LPG کیس کے بعد عدلیہ سے ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں PCO ججیز بھی اس میں آجائیں کے فیصلے ہو چکے جی اور ان کے بارے میں ججمنٹ سا چکی ہیں لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ اس کی ایکسیپٹیبیلیٹی بنوانی ہے ہم نے سب کے خلاف across سنجیدگی کارمائی کرنی پڑے گی یہ بہت شکریہ یہ میٹیو پوائنٹ تھوڑا سا ایک پسنل آگیا ہے آپ کلیر کرنا چاہیں نہیں LPG کا کیس ہی نہیں سپریم کوڈ نہ کسی میں جس میں میرا کوئی طلب کو یا کوئی میرا واسطہ بطور وکیل میں ہوں اچھا یہ فرمائیے کہ چوئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے چاکو چھوڑیاں تیز کی وی ہیں اور جب سے میں نے یوسف ردہ گلانی کا کیس لیا اور میں نے بڑی اپنے آپ کو چلایا میں ویوب خان کی مخالفت کی بطور سٹوڈنٹ جیل میں گیا میں یا یا خان کے وقت اور مادر ملت کی ایلیکشن میں مادر ملت کا ساتھ دیا یا یا خان کے وقت میں نے ملازمت نہیں کی میرے حصول تھے کہ میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کی ملازمت آپ کی ہسٹری سے ظاہر زیاہ لاک کے دور میں 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 نے مسلسل بہت جیلیں کٹی جب بہت سارے دوسری جماعتوں میں اور جماعتوں میں تھے پرویز مشرف کو تو نکالنے میں تھوڑا بہت میرا کردار تھوڑا بہت چھوٹا سا کردار رہا اور کنسسٹنٹ رہا ڈوگر کوٹس میں پیش نہیں ہوا کوٹ روم نمبر وان میں پیش نہیں ہوا سوائے دو کیسز میں ایک ظلفکار علی بھٹو شہید کا ریفرنس اور میں نے بی سیوں بلکہ سینکڑوں کیسز سے انکار کیا اس سارے چھے سال میں جو افتخار محمد چودری چیف جسٹس رہے ہیں پر ایک کیس پہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں شاہین صاحب پتہ نہیں کتنی کولمز لکھ چکے ہیں وہ انیک صاحب شاہین صاحب موجود نہیں ان کے بارے میں انیک صاحب جو لوگ موجود نہیں ان کی گفتگو نہ کروائیں شاہین صاحب صاحب میرے پیچھے ہی پڑ گئے تو میں ایک پیش کش کرنا چاہتا ہوں شاہین صاحب کو اور ان کو وہ ایسی ایسی بات لکھ رہے ہیں اتنی اتنی انوکھی بات لکھ لکھ لائیو مناظرے کا ان کو میں کی دعوت دیتا ہوں جس میں میں بھی ہوں اور میری پارٹی بھی متنازعہ ہو اور زیر بیس ہو اور وہ بھی ہوں اور ان کے گروپ کے تمام گروپ بھی ہو کم از کم تین گھنٹے کا مناظرہ ہو جیو کے علاوہ کسی بھی چینل پہ ہو جیو کے پبلکیشنز اور ادارے ہیں ان پہ مساوی ٹائم تجدیعے پہ ملے مجھے اور وہ بھی اپنے سارے اپنے گروپ کی دفاع کے لیے اپنے سارے ان کے جو حالات واقعات وغیرہ ہیں ان سے لیس ہو کے آئے اور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور لیے آنگا اور وہ بھی سارا ریکارڈ لے چھیک ہے جی بابا ریوان صاحب یہ تو پھر آپ کیا سمجھ ہے آج میں بات بتاؤ کہ آج بینکس بند تھے آج جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کا نام بدل کر کہ انکم سپورٹ پروگرام کہا گیا ہے اس جو موجودہ فائننس ویل ہے اس کے اندر سے آج جن کے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے پینشنررز پینشنرز رکھتے ہیں بیوائیں رکھتی ہیں دوسرے لوگ ضرورت کے پیسے رکھتے ہیں ان کو 0 اشاریہ 5 فیصد جب وہ بینک میں جائیں گے تو وہ پیسے سپورٹ پروگرام کے نام پر انکہ کٹ گیا ہے بابر صاحب کبھی LPG پر لے جاتے کچھ بات کر لوں میں بات کر لوں جی میڈیا ٹرائل کرتے رہے ہوں کوئی جواب بھی نہ دے میں بات کر رہا رہا بات کبھی میڈیا ٹرائل بی مادی کا جو نتیجہ نکلا وہ مستقی میں نکل سکتا بات بات شکریہ بابر روان صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بات شکریہ آپ نے وقت دیا جی دوبارہ ملاقات ہوگی دنیا نیوز پہ دیکھتے رہیے دنیا نیوز